حبیب اللہ ساکب صاحب اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَلْقَالْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قابل احترام جناب جعودین صاحب پرویش شاہین صاحب انام اللہ صاحب شاہ سلام اے وکیر صاحب اور اسی پروگرام میں پاکستان بر سے آئے ہوئے مہمانوں اور اسی تحضیل باہرین کے مختلف زبان مکیا کے گلدستے کے نمائندگان جو آتھ اس حال میں موجود ہیں سب سے بہترین کو میں انام صاحب کا انتہائی مشہور ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا نہ صرف اس کانفرنس کا انعقاد کیا بلکہ میرے علم کی مطابق مقامی زبانوں پر تحبیت کرنے والے اسی مقامی زبان کے نمائندگی کے حیثیت سے انہوں نے اس تحصیل میں اس کانفرنس کا آغاز کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان مقامی زبانوں کے نمائندگی اور ان کو حروج تک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ رہے زبیر تروانی صاحب شیخان صاحب کا علام سے محمد زبان ساگر صاحب ان کے خدمات بھی اسی تحصیل کے ان زبانوں کے نمائندگی کے حیثیت سے نمائندگی مقام رکھتی ہے چونکہ یہ پروگرام یہ کانفرنس پورے سوات کے نام سے ہے کہ یہاں پہ بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے زبانے ہیں لیکن میں اس تحصیل بہرین کے بات کروں یہ مختلف زبانوں کا ایک گلدستہ ہے اسی چھوٹے سے علاقے میں بہت سارے عزوانیں یہاں پہ بولی جاتی ہے بلکہ یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اسی تحصیل کے گوہ بھیوں کا علام میں ایک چھوٹا سا گوہ ہے اسی ایک گوہ میں تفضیباً بارہ تیرے زبانیں بولی جاتی ہے یہ خودرت کا ہمارے احسان ہے ہمارے اوپر احسان ہے اور اسی احسان کا شکر ادا کرنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کے ترقی کے لئے اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے اور ان کے جو لوگ اسی سفر میں ہمارے لحنمائی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے رہے یہ زبان صرف الفاظ کا نام نہیں ہوتا جب زبان کی بات ہوتی ہے تو اس میں اس پون کی روایات بھی آ جاتی ہے ان کے مذہبی افدار بھی آ جاتے ہیں ان کے رسم و روایات بھی آ جاتے ہیں ان کے معاشرت کا بھی ذکر ہوتا ہے ان کے سیاسی تاریخ کا بھی ذکر ہوتا ہے جس طرح آپ نے ابھی شاہد صاحب سے سنا ہے یہ صرف الفاظ اور بھولی کا نام نہیں ہے بلکہ اس قوم کے پورے تاریخ کا ایک ذریعہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس قوم کی معاشرت کیا تھی ان کے معاشرت کیا تھی ان کے سیاست کیا تھی جب زبان ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس روایات اور یہ افدار بھی ختم ہوتی ہے لیکن ایک بات میں آپ کی ذہن میں ذہن نشید کراتا چلو جب دین صاحب نے ذکر کیا لیکن میں نے قرآن کا وہ آیت پیار کے سامنے تلاوت فرمائی عموماً ہمارے جانے ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک زبان کی بولے جانے والے بولی والے دوسری زبان سے تازو کرتے ہیں لیکن ان قرآن پر نظر کر لیں تو قرآن میں اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف گروہوں اور قوائلوں میں تقسیم کیا اور یہ مختلف گروہ اور قبائل کیوں بنائے لے تعارف ہو اس لئے کہ تمہیں ایک دوسرے سے تعارف کرو ایک دوسرے کو پہشان لو ایک دوسرے سے دوستی کر لو تو اسی تقسیم کا مقصد یہ نہیں تھا اللہ رب العزت کا کہ ایک دوسرے سے تعصف ہو جائے بلکہ اس کا مقصد بھی اس کی ضرورت تھی کہ لوگ آئیے جا کر اسی زبان کو بنیاد بنا کے تعصف کریں گے وہ اللہ رب العالمین نے اسی آیات میں ہدایت بھی فرمائی کہ اسی تقسیم اس کی تقسیم کس بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے اور ایک دوسرے سے دوسری قائم کر لو لیکن آخر میں یہ بھی نشان نہیں کی کہ کسی زبان کے بولنے پر کسی بینٹ بیلنس بنا جائے پر کسی سخت کا میار نہیں بنایا جاتا بلکہ جو شخص تقواہ میں سب سے بہتر ہو وہ اللہ کی نزدیک سب سے بہتر انسان ہے اور وہ کوئی بھی زبان بھو جائے تو اس لیے جو دین سب کا میں ان سے ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس لیے سانی تاثر سے بالاتر ہو کر پاکستان کے چھوٹے اور بڑے زبانوں کو ایک نظر سے دیکھ کر ان کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے بیڑھا اٹھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تحصیل کے اندر جو لوگ اس زبان کی تجویش کی اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو فراجی تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین دیانی بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز اسی علاقے کے ایک زبان کے بولنے والے کی حیثیت سے اور اسی تحصیل کے ناظر کی حیثیت سے میرے مناسب جو بھی قدمات ان کو درکار ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور اسی کنفرن میں آنے کا حصہ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ کے علم میں ہے میرا آفیس مدین میں ہے اور بہرین سے آئیے جو راہ اور روڑ کی حالتیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے تو صرف ایک اطوال جو آج کا دن میں چھوٹی ہوتی ہے اور اسی چھوٹی میری میں کعلان کیلئے بہت سارے کام جمع کر لیتا ہوں اور پھر اس روڑ پہ آنا اور واپس جانا اور وہ کام بھی نمتانا اور مجھے لئے بہت مشکل تھا لیکن میں نے اس پروگرام کے نویت کو دیکھ کر وہ سارے کام میں نے چھوڑ دیا اور اسی میں شرکت کی جس کے بنیادی مجھے بھی یہی تھی کہ آج میرے اندازے کے مطالب ہمارے زبان میں تقریباً پچاس پرسنڈ ہمارے جو زبان ہے وہ ختم ہو چکی ہے بزاہی تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ کوشتانی گاوری بول رہے ہیں بزاہی تو نظر آرہا ہے تو روالی بول رہے ہیں بزاہی تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی گجروب ہونی جاتی ہے لیکن آج سے اگر سو سال پہلے جی کسی فر سے آپ کی ملاقات ہو جائے اگر خبر سے کوئی بندہ زندہ ہو کر اسی دنیا میں آ جائے یہ آ جائے تو وہ آپ کی تروالی زبان کو بھی نہیں سمجھے گا وہ آپ کی گاوری زبان کو بھی نہیں سمجھے گا کیونکہ گریج ویلیس میں اپنے تبدیلی آئی ہے لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو اس کے ایسے تنظیم تو روالی ریسرچ فانڈیشن اور گاوری زبان کی جو تنظیم بنی ہے یہ آج کی دور کی انتہائی دولت ہے کہ یہ ایک جتابی شکل میں محفوظ ہو تاکہ اگر زبانی طور پر جو تبدیلی آتی ہے تو وہ کی تعلی مواد وہ تحرینی مواد ہمارے ساتھ موجود ہو ہم ان سے بھی اپنے زبان کی دوبار بہاری بھی کر سکے اور اسی طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آج کا دور تکنالوجی کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے انٹرنٹ کا دور ہے تو اسی تحرین کے ساتھ ہمیں اس کی اوپر بھی کام کرنا جس طرح انہوں نے شروع شروع کیا ہے تو اس کی اوپر بھی کام کرنا چاہیے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میرے علم کے منطبق صرف گاوڑی اور تاثیر کا حنام گاوڑی اور تنوالے اور موجود نہیں بسکر پشتوں اور اردو والے بھی اردو سپیکنگ بھی اور بنجابی سپیکنگ بھی وہ بڑے فخر سے انہوں نے اپنے زبان کو ختم کر کے اپنے گرم میں بھی وہ انگلیس بولی جاتی ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں میں نے یہ طرف سے کہ کم از کم دبان کو سیکھا جائے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے دوسرے دبانوں کو سیکھنا یہ علم ہے اور اس طرح فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے اس کو سیکھنا چاہیے لیکن اپنے دبان کو بھول کر دوسرے دبان کو سیکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اپنے گرم میں کم از کم اپنے دبان کو زندر رکھا جائے اور اسی دبان کے ساتھ ساتھ ہمارے تعجیب بھی ہمارے اقدار بھی ہمارے سیاست بھی اور ہمارے رسم و رواج بھی وہ بھی زندہ رہیں گے اگر ہمارے زبان زندہ رہی گی اور اس کی لئے انشاءاللہ ہم نے سب سے مل کے کوشش کرنا ہے اور جو لوگ ہمارے سامنے سٹیج پر بیٹے ہوئے ہیں اور ان زبانی کی اوپر کام کر رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی استقامت میں ان کو استقامت دے اور ان کی حلمت اور حضر اور صلاحیت تمہیں مزید اضافہ فرمائے تاکہ جو اللہ کی نشانیاں ہے اسی اللہ کی نشانی کو بچانے کے لئے یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تاثیر کے مختلف زبانوں کے نمائنوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور اپنے زبان کو جنزہ رکھنا ہے ایک مطرة دور پھر میرے ان آم صاحب کا انتہائی مشغور ہوں کہ اس اہم معاملے پر انہوں نے اس خلاب کا اندلاز کیا اور اس اومین کی ساتھ کہ آئیندر بھی اسی طرح پروگرامات کا اندلاز کرتے رہیں گے اور اسی زبانوں کو ہم محفوظ کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیو دے کہ ہم اپنے زبانوں کو بھی محفوظ کر لے اور دوسرے زبان والوں سے ہمیں نسیب پرمائے بودا